حسدی حبی جلل و آمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السامعین احادیث مبارکہ میں آیت منزل کی فضیلت حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک عرابی عرب کا دہاتی آیا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی بیمار ہے آپ نے دریافت فرمایا اسے کیا ہوا ہے اس نے عرض کیا اس پر عاصف یعنی جن پری کا اثر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ چنانچہ اسے لاکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لٹا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت منزل کی تلاوت فرما کر اس پر دم کیا اور وہ شخص اس طرح اٹھ کر کھڑا ہو گیا گویا کبھی بیمار تھا ہی نہیں مسند احمد حدیث نمبر دو ہزار سیتیس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے بعد اولیاء اکرام کا بھی صدیوں سے ان آیت منزل کے پڑھنے کا معمول اور احتمام چلا آ رہا ہے ہر قسم کی پریشانیوں تکلیفوں مصیبتوں سے حفاظت کے لئے ان کا روزانہ باقادگی سے پڑھنا بیحت نفع بخش ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایڈاک نعبدو و ایڈاک نستعید اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین عنعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم حرف لامیم ذاک الكتاب لا ریب فیه هتا للمتقین الذین يؤمنون بالغیب ویقیمنا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُوزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُوزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اولئك على هدن من ربهم واولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم